اگر آپ اس دنیا میں ایک ڈیفرنس کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیول ایک ہی چیز سے پاسبیل ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ سنبند کیسے بنا پاتے ہیں ان سے جڑنے کی آپ کی قابلیت کیسی ہے ان کے ساتھ آپ کیسا سموات کیسا کامنیکیشن بنا پا رہے ہیں جو ہر طرح کی سفلتہ کی بنیاد ہے کسی انسان، کسی پریوار، کسی سماج اور کسی بھی دیش کی سکسج اس بات پر زیادہ گپنڈ کرتی ہے کہ ان کا آپسی سموات کیسا ہے کیونکہ یہی چیز لوگوں کو آپس میں جوڑ کر رکھئے آپ یہ بلکل بھی نہیں سن سکتے کہ آپ بہتر کمیونیکیشن نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ باقی چیزوں میں سفل ہو جائیں گے نہیں، ایسا بلکل نہیں ہو سکتا آپ کو اپنا کمیونیکیشن بہتر کرنے ہی ہوگا سموات کی کلا صرف دوسروں سے بات کرنے تک ہی سمیت نہیں ہے اس کا دائرہ بہت بڑا ہے یہ تو آپ کے اندر کا ایک ایسا ڈانس ہے جسے آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں اور جس میں آپ کے شبز آپ کے کام اور ارادے شامل ہوتے ہیں جو لوگ اس ڈانس میں کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے اس دنیا کو کچھ دیا ہے بلکہ بہت کچھ دیا ہے سموات کی کلا میں جو چیز سب سے پہلے آتی ہے وہ یہ کہ آپ کیا کہتے ہیں اور اسے کیسے کہتے ہیں اس ٹگی بتاتی ہے کہ جیادہ تر پریوار اس لئے ٹوٹتے ہیں جب ان میں آپسی سموات لگ بگ ختم ہو جاتا ہے میریج لائف کے آج سال بعد پتی پتنی کے پاس آپ اپنے باتجیت کے لئے کچھ خاص نہیں بچتا زیادہ تر دفتروں میں بھی لوگوں کے کام کاج کی اسفلتہ کا اسی پتچت کارن ان کا سموات کرنے میں اسفلتہ ہی ہے آج ہم سب نے ٹکنالوجی میں اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے کمیونکیشن کی اتنے سارے آدمی اقسادن ہمارے پاس موجود ہیں جتنے اس سے پہلے کبھی نہیں تھے ہم پل بھر میں دنیا کی کسی بھی انسان سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں پھر بھی سموات کرنے کی کلامیں ہم کتنے پیچھے ہیں بھاشا کے اس طرح سے دیکھا جائے تو بھاشا دو اس طرحوں پر کام کرتی ہے ایک ہوتی ہے شبدوں والی بھاشا یعنی وربل کمیونکیشن دوسری ہوتی ہے بینا شبدوں والی بھاشا یعنی نون وربل کمیونکیشن بینا شبدوں والی بھاشا کا دائرہ بہت بڑا ہوتا ہے سب سے پہلے جو پرباہ آپ لوگوں پر چھوڑتے ہیں وہ نون وربل کمیونکیشن سے ہی ہوتا ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم بینا شبدوں والی بھاشا کی بارے میں بات کریں پھر اس کے بعد وربل یعنی شبدوں والی بھاشا کی بات کریں یہ دنیا چار طریقوں سے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے اور اسی سے آپ کی کٹیگری بھی بنتی ہے پہلا آپ کیا کرتے ہیں دوسرا آپ دکھتے کیسے ہیں تیسرا آپ کیا کہتے ہیں چوتھا اور اسے کیسے کہتے ہیں کمیونکیشن کی پوری دنیا بس اسی کے آس پاس کھومتی ہے کسی نے بلکل صحیح کہا ہے کہ ہم ہر پل اس دنیا کے ساتھ ہمارا کمیونکیشن چلتا رہتا ہے کیونکہ بنا بات چیت کی ہم بلکل نہیں رہ سکتے دیکھا جائے تب مو بند رہنے کا مطلب یہ بلکل نہیں ہوتا کہ ہم کچھ بول نہیں رہیں کئی بار ہمارا مو بند تو رہتا ہے لیکن ہمارا کمیونکیشن چلتا رہتا ہے اسٹیڈی بتاتی ہے کہ شبدوں سے چلنے والا کمیونکیشن کیول سات پتشت ہی ہوتا ہے جبکہ 93 پتشت بات چیت نون وربل ہوتی ہے جو ہماری چہرے ہماری آنکھوں اور ہماری باڈی لینگز سے ہوتی ہے شبدوں میں کہی بھاشا کے ساتھ اگر آپ نے بغیر شبدوں کی بھاشا یعنی نون وربل کمیونکیشن میں مہارت حاصل کر لی تو آپ خود اپنی گروت کو ہر دشاں میں بڑھتا ہوا دیکھیں گی آپ نے گوھر بھی کیا ہوگا کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو مسکراتے ہیں جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو اپنی بھویں سے کول لیتے ہیں جب آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں تو تن کر کھڑے ہوتے ہیں جب آپ کانفیڈنٹ سلو ہو جاتا ہے تو آپ چھپ جاتے ہیں جب آپ کسی کی بات سے اگری کرتے ہیں تو اپنا سر آگے کیوں چھکاتے ہیں جب آپ کسی کی بات سے اگری نہیں کرتے ہیں تو رسپیکٹفولی چھپ ہو جاتے ہیں جب آپ کسی چیز سے سرپرائج ہوتے ہیں تو اپنا صرف تیجی سے ہلاتے ہیں جب آپ کسی کو ناپسند کرتے ہیں تو اپنے تیوریاں چاہا لیتے ہیں ایسے ہی نجانے کتنے ہی کمیونکیشن ہیں جو آپ بنا شبدوں کے کرتے ہیں اس میں شامل ہیں آپ کے چہرے کے بھاؤ، بوڈی لینگویج اور آپ کے ایکسپریشنز نون وربل کمیونکیشن میں یہ بھی شامل کیا جاتا ہے کہ آپ کیسے کپڑے پہنٹے ہیں آپ کب چپ رہتے ہیں اور کتنی دیر چپ رہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ موم رہنے کی بھی ایک بھاشا ہوتی ہے قرم لاکر ہم نے دیکھا کہ بنا شبدوں کی بھی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے چہرے کی بھاشا سب سے پہلے چہرے کی بات کریں چہرہ دماغ کا آئینہ ہے یہ تحاس کا باہ ہے کہ انسان نے ہمیشہ دوسروں کے دماغ کو پڑھنے کی کوشش کی ہے کسی کے من کو پڑھنے کا طریقہ اس کا چہرہ پڑھنا ہے انسان کے چہرے کی ایموشن جتنا کچھ بتا سکتے ہیں وہ اتنا دوسرا کوئی نہیں بتا سکتا سب سے پہلے آپ کے لئے بہت ضروری ہے کہ اپنے چہرے کو سفلتہ کی کوششاک پہنا کر رکھیں آپ کو یاد ہے بچپن میں جب آپ کی ماں نے آپ سے کہا تھا کہ برا مو بناوگی تو برے بن جاؤگی جی ہاں انہوں نے بالکل صحیح کہا تھا ہمارے چہرے کے مانسپیشیاں ہمارے چہرے کی ایموشنز کو یاد رکھتی ہیں اور ان کے ریکارڈ کرتے ہیں جس سے ہمارے چہرے کے بھاؤ پرماننٹ ویسے ہی بن جاتے ہیں اس لئے آپ کے لئے جروری ہے کہ چہرے پر ہر دم سفلتہ کے بھاؤ بنا کر رکھیں ہمیشہ مسکراتے رہیں چہرے کے بعد آتے ہیں آپ کی سمائل یعنی آپ کے مسکان پر اگر آپ اپنی مسکان کا استعمال نہیں کر رہے ہیں تو آپ بالکل اس انسان کی طرح ہیں جس کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے تو بہت زیادہ ہیں لیکن نکالنے کے لئے اس کے پاس چیک بک نہیں ہے آئیے دیکھیں کہ مسکان کیا کرتی ہے مسکان لوگوں کا دل جیتی ہے مسکان آپ کی صحت بناتی ہے آپ کے مسکان آپ کو لاکھوں ڈالر کما کر بھی دے سکتی ہے مسکان رشتوں کو ٹوٹنے سے بچا لیتی ہے مسکان بڑے بڑے مدوں کو سلجھا دیتی ہے مسکان کسی دیش کو بھی بدل دیتی ہے سچی مسکان سے پشنسہ روحسان اور معصومیت دکھائی دیتی ہے آپ کو پتہ ہے جب آپ تیوریاں چاہتے ہیں تو آپ کے شریر کی اسی سے نبے مانسپیشوں کو محنت کرنے پڑتی ہے اور جب آپ مسکراتے ہیں تکیول بیس سے پچیس مانسپیشوں کو ہی کام کرنا پڑتا ہے اب آپ سمجھ گیا ہوں گے کہ کیوں اچھے مسکان ایک قیمتی اپہار ہے آپ کی مسکان لوگوں کو آپ کی قریب لاتی ہے آپ کی مسکان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ جیون کے لیے آبھاری ہیں کچھ لوگ اس کا الٹا کرتے ہیں وہ ہمیشہ تیوریاں چاہے رہتے ہیں آپ جب بھی ایسے کسی آدمی کو دیکھیں تو ترن سمجھ جانا کہ وہ انتی کیوں نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ اس نے خود کو ایک درباگشالی انسان مان لیا ہے اس کے لیے جیون ایک بہت بڑی پرابلم ہے اس کی تیوریاں ایسی چڑھی رہتی ہیں جیسے اس نے کوئی جندہ میڑھا کھا لیا ہو خیر چلیے بہرحال آپ کی بات کرتے ہیں اگر آپ ابھی بھی مسکرانے والے انسان نہیں ہیں تو اسے سیکھ لیں اور اس کی خوب پریکٹس کریں روز شیسے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور بڑی اور اکٹریکٹیو سمائل لانے کی پریکٹس کریں پھر اسے اپنے باس کے اوپر اپنے کلکس کے لیے اپنے فیملی کے باقی میمبرز کے لیے استعمال کرنا شروع کریں پھر دیکھیں کس کے ریزلٹ آپ کو کیسے حران کرتے ہیں آنکھوں کی بہتشا ہم نے چہرے کی بات کی اسمائل کی بات کی اب آتے ہیں آنکھوں پر کہتے ہیں کہ انسان کی ارادوں کو جاننے کے لیے جانور بھی اس کی آنکھوں میں ہی دیکھتا ہے ہم سب کو اسی طرح سے بنایا گیا ہے کوئی بھی ہماری آنکھوں میں دیکھ کر ہمارے ارادوں کو جان سکتا ہے کیونکہ ہماری آنکھیں ہماری آتما کی کھڑکی ہیں ہم اپنی آنکھوں کے جلیے کسی سے جر سکتے ہیں یا کسی سے دور جا سکتے ہیں آپ نے مشہور گانا جرور سنا ہوگا جب بھی کسی سے بات کریں تو آنکھیں ملا کر بات کریں یہ آپ کے کانفیڈنس کو دکھاتا ہے جب آپ آنکھیں ادھر دھر گھماتے ہیں یا نیچے دیکھتے ہیں تو اس کا میسج ہوتا ہے کہ آپ کو چھپا رہے ہیں یا آپ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ لوگ کانفیڈنس کو پروف کرتا ہے کچھ لوگ بیچ بیچ میں گھور دیتے ہیں ایسا وہ جان بچ کے نہیں کرتے بس ان سے ایسا ہو جاتا ہے اس سے بچیں اس کا اثر گلت ہوتا ہے کسی کو گھورنا نہیں ہے آپ کچھ دیر کے لیے اپنی پلکیں جھکا سکتے ہیں لیکن ہمیشہ اس چچ کے پریکٹس کریں کہ آپ کی آنکھیں سامنے والے کی کانٹیکٹ میں رہیں جتنی دیر آپ کا کمیونکیشن بنا رہتا ہے یہ ایک پوزیٹیو اور ہائی کانفیڈنس دکھاتا ہے اس لئے آپ لوگوں سے ٹھیک سے آنکھیں بلانے کی پریکٹس کریں اور اپنی آنکھوں سے صحیح بات کہنے کی کوشش کریں باڈی لینگویج اب آتے ہیں باڈی لینگویج پہ ہمارے پوری کمیونکیشن کا پچپند پچچت حصہ باڈی لینگویج کا ہی ہوتا ہے اس میں کھوک پریکٹس کی جرورت ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بولتے کچھ ہیں اور ہماری باڈی لینگویج کچھ اور کہنے لگتی ہے جب بھی کسی سے بات کریں تو اس کی ٹھیک سامنے بیٹھیں کسی دوسرے اینگل سے مت بیٹھیں اس سے پرائی پن کی فلنگ ہوتی ہے ایک اچھی باڈی لینگویج نہ صرف اچھی صحب دیتی ہے بلکہ آپ کو اچھے نوکری اچھی سیل یا کوئی اچھا بزنس کانٹریکٹ بھی دے سکتی ہے جب آپ کندے سیدھے کر کے چلتے ہیں تو آپ کے مانس پیشہ مجبوط ہوتے ہیں جکے ہوئے کندوں سے آپ بیمار لگتے ہیں جو بعد میں آپ کو بیمار کر دیتے ہیں ہم کیسا سوچتے ہیں یہ تو بعد میں دیکھتا ہے ہم کتنا کانفیڈنٹ ہیں یہ پرند ہماری باڈی لینگویج سے پتا چل جاتا ہے آپ کچھ تینوں تک کندھی سیدھا اور چوڑا کرنے کی سر کو اور اپنے تھوڑی کو اونچا کرنے کی اور پیٹ کو اندر کرنے کی پریکچس کیجئے اس کے لئے آپ ہلکے فلکے ایکسرسائیج بھی کر سکتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کی باڈی لینگویج میں کتنا چینجہ رہے گا لوگوں کے سامنے سیدھے تنکر کھڑے ہیں اور بلکل ویجیتا کی طرح ہاتھ ملائیں یاد رکھیں اس میں کچھ بھی برا نہیں ہے بلکہ گھیروں فائدے ہیں جب بھی کسی سے ہاتھ ملائیں ٹھیک اس سمیں اس کی آنکھوں میں دیکھیں اور چہرے پر پڑی سے اٹرک کے مسکان لائیں کسی کا ہاتھ بہت کسکر مت پکڑیں اور نہیں ایک دم بھیلہ پکڑیں اس کی پریکچس کریں ہاتھ ملاتے سمیں کندھی سیدھے رکھیں اور چہرے پر ویجیتا والی مسکان لے کر آئیں جیسے آپ کسی لقش کو جیت کر آ رہے ہیں یا جیتنے جا رہے ہیں اچھا دکھنے کی کلا آپ اندر سے چاہے جیسے بھی ہوں لیکن باہر سے ہمیشہ آپ کو اچھا دکھنا ہے بلکل ویجیتا کی طرح جی ہاں آپ کیسے دکھتے ہیں یہ بہت معنی رکھتا ہے نون وربل کمیونکیشن میں آپ کا دکھنا بغیر کچھ کہے آپ کے بارے میں بہت کچھ کہہ دیتا ہے آپ اسے اچھی طرح سے سمجھتے بھی ہوں گے کہ جب آپ کسی کتاب کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جس چیز کی چھاپ آپ کے من پر پڑتی ہے وہ کتاب کا کور میجی ہوتا ہے کنٹنگ تو بعد میں آتا ہے ویسے ہی آپ کا پہناوا کیسا ہے آپ کیا پہنتے ہیں اور کیسے پہنتے ہیں سب سے پہلے اسی کی چھاپ کسی کے من میں پڑتی ہے بھاشا اور سشٹا چار بعد میں آتا ہے اور سب سے انت میں آتا ہے آپ کا کیریکٹر کپڑوں کا رنگ گھنگ یہ نشت کرتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ کیسا بیہیو کریں لوگ آپ کے بارے میں شروعاتی نظریہ آپ کو دیکھ کر ہی بناتے ہیں جس میں آپ کا پہناوا سب سے پہلے آتا ہے اس میں دو چیزیں آتی ہیں پہلا آپ کا سرنگار یعنی گرومنگ دوسرا آپ کا پہناوا یعنی اٹھائر آئیے پہلے ہم گرومنگ کی ہی بات کرتے ہیں پہلا یہ کہنے کے تو کوئی ضرورتی نہیں ہے کہ بغیر نہائے آپ کا کام نہیں چل پائے گا جی ہاں دوستو بنا نہائے آپ کا کام بلکل نہیں چلے گا اسناد روز کریں دوسرا اپنے داتوں پر دھیان دیں کہیں داگ دھبے ہیں تو انہیں صاف کریں کسی اچھے ڈینٹس کے سمپرک مرہیں ایسے طریقے کھوجیں جس سے آپ کی اسمائل اچھی ہو اسمائل کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں تیسرا اپنے ناکھونوں کا خیال رکھیں اسے ریگولر کارک کریں اور ہمیشہ ساف رکھیں چوتھا بالوں کو ساف سترہ اور لبستیت رکھیں اکثر لوگ چپ چپے بالوں سے بدک جاتے ہیں بالوں کو ٹھیک سے رنگیں اور ٹھیک سے کھاریں اس کا بہت سکاراتمہ اثر ہوتا ہے پانچوان میک اپ کا استعمال کم سے کم کریں جتنا آپ سادگی سے رہیں گے لوگ آپ کو اتنا ہی پسند کریں گے چھکھا اپنے پاس ہلکی خوشبو والا کی آرڈرینٹ ہمیشہ رکھیں خاص زگی جانے پر اس کا استعمال کریں ساتوان اپنے ساتھ ماؤت فریشنر یا منٹ رکھیں اپنی سانسوں پر پورا دھیان دیں سانسوں کی بدبوچ سے لوگوں کو پریشانی ہوتی پھر وہ آپ کو سننا پسند نہیں کریں گے اور اب آتے ہیں پوشاک پر یعنی اکیئر پر آپ سر سے لے کر جوتوں تک کیسے دیکھتے ہیں اس بارے میں بلکل ستر کریں یاد رکھیں بزنیس ویا کیریئر بینا اچھا دیکھیں آپ کا کام نہیں چلے گا لوگ ایسا بھی سوچتے ہیں کہ جب میں سکسج ہو جاؤں گا تو اچھے کپڑوں پر انویس کروں گا جی نہیں اچھے کپڑوں پر آپ کو پہلے انویس کرنا ہوگا آپ تب ہی سفل ہوں گے بہت زیادہ بھڑکیلے اور چٹک رنگوں والے کپڑوں سے بچ کر رہے ہیں کپڑوں میں بھی سادگی کا دھیان رکھیں جو جریس آپ پر فکڑتی ہو وہی پہنیں اگر آپ کہیں روجانہ کی کام پر جاتے ہو تو نون فارمل کپڑی چل سکتے ہیں لیکن اگر کسی بزنس میکنگ میں جا رہے ہو یا لوگوں کے سامنے کوئی پرزنکیشن دینے جا رہے ہو تو بالکل پروفیشنل جریس میں رہیں شرٹ کے ساتھ ہلکے رنگ کی ٹائی جرور پہنیں آپ سوچ یا بلیجر پہن کر دیں شرک اور پینٹ ایسی رکھیں جو آپ پر فکڑتی ہو اور ہاں اپنے جوتوں پر پورا دھیان دیں انہیں پولیش کروا کر چمکتا رکھیں آپ کی بہترین پوشاک اور چمکدار جوتوں سے ہمیشہ آپ کو فائدہ ملے گا ملائیں بھی کپڑوں کے لیے پروفیشنل اور سادگی کا پورا دھیان رکھیں اونچی اسکڑ اور گہرے رنگ کا بلاوڈ نہ پہنیں زیادہ ٹائٹ یا انگ پردرشن کرنے والے کپڑوں سے بلکل بچیں کیونکہ اس سے لوگوں کی بھی وہی میسیج جاتا ہے جو آپ نہیں چاہتے ہمیشہ یاد رکھیں کپڑوں کے معاملے میں آپ کی سادگی لوگوں کو پسند آتی ہے سادگی کو لوگ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اب آتے ہیں صحت اچھی صحت کا کوئی وکل تو ہے ہی نہیں آپ کسی سے اچھی صحت لے نہیں سکتے اچھی صحت آپ کی ہونی چاہیے اسے آپ پل بھر کے لیے بھی کسی سے ادھار نہیں لے سکتے اس لیے اسے آپ سب سے اوپر رکھیں کیونکہ اس کے بغیر آپ پر کم چل جائے گا ہی ہے تو سوچنا ہی بے اکوفی ہے صحت پانے کا سب سے صحت پانے کا ایک تھمرور یہ ہے دوستوں کہ آپ کو وہ کھانا ہے جو آپ کھانا نہیں چاہتے آپ کو وہ پینا ہے جسے آپ پینا نہیں چاہتے آپ کو وہ کرنا ہے جو آپ کرنا نہیں چاہتے اب اپنی ہیلتھ کے لیے جروری گسیپلین کو فالو کریں صحت مند بھوجن کریں ایکسرسائج کو روٹین میں جرور شامل کریں صبح اور شام تھوڑا تھوڑا مگلکیشن بھی کریں اچھی صحت اچھا دکھنے کا ایک ضروری حصہ ہے اسے بلکل بھی اگنور نہ کریں اکثر لوگ اچھی صحت کے بارے میں تب ہی سوچنا شروع کرتے ہیں جب بہت دیر ہو جاتی ہے جب انہیں ہاتھ اگیک آ جاتا ہے یا جب ڈاکٹر آپریشن کے لیے بول دیتا ہے اس دنیا کی بھی سچا یہی ہے کہ لوگ صحت کی چیتانیوں کو تب تک اگنور کرتے ہیں جب تک بہت دیر نہیں ہو جاتی شروعاتی بات ہمیشہ یاد رکھیں آپ کبھی بھی اچھی صحت کسی سے ادھار نہیں لے سکتے آپ کپڑے ادھار لے سکتے ہیں گاڑی ادھار لے سکتے ہیں پیسے ادھار لے سکتے ہیں لیکن صحت کبھی نہیں امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اسے اگنور کرنے کی کیا قیمت ہو سکتی ہے اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو پلیز کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں آپ کیسے دکھتے ہیں اسے لے کر اپنے پراکرتک کمیوں کا بہانہ تو بالکل بھی نہ بنائیں کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت سفل ہوئے ہیں جن کے پاس آپ سے زیادہ کمیاں تھیں اس لئے ایشور سے ہمیشہ پراتنہ کریں کہ میں جسے بدل نہیں سکتا اسے سویکار کرنے کی شکتی دو جسے بدل سکتا ہوں اسے بدلنے کی حمد دو اور اتنی سمجھ دے دو دوسروں کو محتو دینے اور سننے کی کلاب اگر آپ کسی کو قیمتی اپہار دینا چاہتے ہیں تو وہ ہے اس پر پورا دھیان دینا کمیونکیشن کا بیسٹ پارٹ صرف خود بولنا ہی نہیں ہے بلکہ سننا بھی ہے سننے کا مطلب صرف اپنا مو بند کر کی اپنی باری آنے کا انتظار کرنا نہیں ہوتا سننے کا مطلب ہوتا ہے ہم جس کی بات سن رہے ہیں اسے سچی اہمیت دینا اس کی بھاؤنوں کو سمجھتی ہوئی سننا اس کے لئے اسٹیفن قوی اپنی بک سیون ہیبیٹ آف ہائیلی ایفیکٹ کے پیپل میں کہتے ہیں پہلے سمجھنے کی کوشش کریں پھر سمجھے جانے کی سنتے سمیں خود کے بجائے دوسروں پر دھیان دینا ہی سننا ہے آپ سنتو رہے ہیں لیکن اسے سمجھ نہیں رہے ہیں اسے اہمیت نہیں دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کیول چپ ہیں لیکن سن نہیں رہے ہیں چپ رہنے میں اور سننے میں بہت فرق ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے اہمیت دی جائے اور اسے سمجھا جائے کسی کو سنتے سمیں اگر سامنے والے کی یہ اچھا پوری کر دی جائے تو کمنیکشن کا راستہ آسان ہو جاتا ہے اس میں آپ کو خوب پریکس اور خوب محنت کی جربت ہوتی ہے ورنہ آج کل سنتا کون ہے ہر کوئی بولنا ہی چاہتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ بس اس کی ہی سنی جائے جیدہ تر لوگ تو بس بولتی ہی ہیں کچھ لوگ تو دوسروں کی بات پر کب جا بھی کر لیتے ہیں وہ جباب دینے کیلئے سنتے ہیں نرکی سمجھنے کیلئے سنتے سمیں ان کا دماغ کیول اپنے ترک اور اپنے جباب دھونتا ہے وہ کیول اپنی واق پٹتا کیلئے ہی جانے جاتے ہیں نرکی سننے کیلئے دنیا میں جتنے بھی مہان اور سکسیسفل لیڈر ہوئے ہیں ان میں یہ گنہ بہت کامن ہوتا ہے کہ سبھی اچھا سننے والا یعنی اچھے شوتا ہوتے ہیں اگر آپ اچھے سننے والا نہیں ہیں تو آپ لوگوں کا دل نہیں جیت سکتے اور نہیں آپ اچھا کمنیکیشن کر سکتے ہیں لوگوں کا نام یاد رکھیں اور انہیں ان کے نام سے پکاریں اس سے بہت فرق پڑتا ہے اگر آپ اس کا بھیحاظ کر کے اس کا استعمال کرتے ہیں آپ کو اپنے کیریئر میں اچھے ریزلٹ جرور دیکھنے کو ملیں گی کہتے ہیں سب کے کانوں کو اس کا نام اچھا لگتا ہے جس سے آپ لوگوں کا دل جیتے ہیں اور اپنے کاروبار کو بھی بہت جب کسی کو سننے کا موقع ملے تو ترند اچھا سننے والا بن جائیں اس میں پوری رچی لیں اسے اہمیت دیں بیچ بیچ میں اس سے سوال پجھ کر اس میں اپنی اچھکتہ جاہر کریں ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے سنا جائے اس کی پرواہ کی جائے اور اسے اہمیت دی جائے دوستو اب یہاں سے بنا شبدوں والی بھاشا یعنی نون وربل کمینکیشن کا پارک کمپلیٹ ہوتا ہے اب ہم بات کریں گے وربل یعنی شبدوں والی بھاشا کی ایسا سمواد جس کا استعمال شبدوں میں بول کر کیا جاتا ہے بات چت کی کلاب سکسیسفل کمینکیشن کی بھی اپنی ریسپی ہوتی ہے کھیک ویسے ہی ہے جیسے آپ کھانے پینے کی ریسپی میں دیکھتے ہیں اگر ایک بھی انگریڈینٹ کم یا زیادہ ہو گیا کہیں نمک یا مسالہ اوپر نیچے ہو گیا ٹھیک ویسے ہی آپ کو بھی دھیان دکھنا ہوتا ہے کہ ان سارے میٹیریل کا جو کمینکیشن میں انگریڈینٹ کا کام کرتے ہیں جو کسی کمینکیشن کو کامیاب بناتے ہیں آئیے ان ساتھ چیزوں کو سمجھتے ہیں جن سے یہ تیہ ہوتا ہے کیا آپ ایک سفل سمواد کر رہے ہیں یا نہیں پہلا ہمیشہ صحیح شبدوں کا چناو کریں دنیا میں صحیح شبد طاقتور ہوتے ہیں جو کسی دیش کا ساماجک ڈھانچہ بناتے ہیں پہلے اپنی وچاروں کو تیہ کریں کہ آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں بولنے کی جلوائی سے ہمیشہ بچیں ایسا کہا گیا ہے کہ بنا وچارے جو بولے سو پیچھے پچتا ہے آپ کو جلدی نہیں بولنا ہے آپ کو سوچ کر بولنا ہے ہمیشہ سوچ کر بولنے کی عادف کیا لیں کچھ پل کے لیے رکھیں سوچیں اور پھر بولیں اس میں زیادہ سمیں بلکل نہیں لگتا یہ بس پریکس کے بات ہے ایک بار جب آپ اس میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے تو یہ سب کچھ آسانی سے ہونے لگے گا وچار تیہ کرنے کے بعد اپنے شبدوں کو تیہ کیجئے ان شبدوں کا چناو کریں جن سے آپ کا محصد سکسسولی سامنے والا سمجھ سکتا ہے دوسرا آپ کے پاس اچھی اور ویوہرک شبدوں کا بھنڈار ہونا چاہیے کوئی بھی ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتا جو اپنا گیان دکھانے کے لیے جان بوجھ کر کچھن شبدوں کا استعمال کرتا ہے خود کو بہت زیادہ جانکار اور انٹلیکچول ثابت مت کریں نہیں تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آپ جان بوجھ کر اسے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا بہت دھیان رکھیں آپ اچھی شبدوں کی ایک گائری بھی بنا سکتے ہیں دنیا کے بڑے لیڈر ایسا کرتے ہیں یہ آپ کی بہت ہلپ کرے گا جب آپ لوگوں سے ان کے انٹریسٹ اور بیہیوئر کی بھاشا میں بات کرتے ہیں تو لوگوں تک یہی میسنج جاتا ہے کہ آپ نے وہی کہا جیسا وہ سوچ رہے تھے اور لوگ آپ کو جیون بھر یاد رکھیں گے تیسرا سامنے والے کی بات چیت کے دوران کیول مو بند کر کے نہ بیٹھیں اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے آپ بیچ بیچ میں اچھیت اوسر کھونچ کر سوال پوچھیں پھر کیا ہوا ارے آپ نے اسے کر لیا لیکن کیسے اچھا پھر اس طرح کے چھوٹے اور انٹریسٹنگ سوال پوچھ کر اور آپ بات چیت کو آگے بہا سکتے ہیں جب آپ لوگوں کو اور بولنے کا موقع دیتے ہیں تو لوگ آپ کو یاد رکھتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں سنا جائے دنیا میں سننے والوں کی واسطہ میں بہت کمی ہے یہ دنیا جیادہ تر بولنے والوں سے ہی بھری پڑی ہے چوتھا ہسی کی طاقت کا استعمال کریں کہتے ہیں آپ کسی انسان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کسی جھنجھک میں مت پڑیں بس اسے ہستا ہوا دیکھ لیجئے اگر وہ انسان اچھی طرح ہستا ہے تو نشیتی وہ اچھا انسان ہے لوگوں کے ساتھ ہسی مجا کریں چوتھکلوں کا استعمال کریں اس سے بولنے والا اور سننے والا دونوں بہت کمفرٹ فیل کرتے ہیں دنیا کے بڑی لیگر اپنے ہاتھ سے بودھ کی شیلی کا خوب استعمال کرتے ہیں وہ لوگ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ چھڑنا پسند کرتے ہیں آپ کسی کو اچھے سے ہسا کر اس کا ڈل جیت سکتے ہیں تانو اور ونگ کا استعمال بلکل مت کریں ایسے آدمیوں کو کوئی پسند نہیں کرتا جو ہسنے کے لیے کسی پر ہستا ہو اس کا مجاگ بناتا ہو یا تانے دیتا ہے اکثر مجاگ پڑھانے والے لوگ مانسی کے روح سے اپنگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر وہ کسی کا مجاگ اڑا رہا ہے تو میرا بھی مجاگ اڑا سکتا ہے یاد رکھیں ہسی وہ ہوتی ہے جو سوست ہوتی ہے سکراتمک ہوتی ہے اور سب کے لیے ہوتی ہے آپ اپنے ماحول کے حساب سے چھکلوں یا ہاس کے پرسنگوں والی ڈائری بنا سکتے ہیں جن کا استعمال کسی مٹنگ یا سبھا میں لوگوں کے بیچ کر سکتے ہیں بڑے لیگر ایسا کرتی ہیں ان کے لیے ہسی ایک ایسا ہتھیار ہے کہ سب کو نہتھا کر لیتی ہے پانچمہ بولنے کی گتی کو اوسط روچے دھیما رکھیں اسپشٹ رکھیں جلدی جلدی بولنے والا نہ بنیں لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ جلدباجی میں ہیں اور کسی کی پرواہ نہیں ہے بولنے کی جلدباجی بلکل نہ دکھائیں آرام سے بولیں اور اسپشٹ بولیں اس سے لوگ آپ کے ساتھ کمفرچ فیل کریں آپ کو پسند کریں گے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ آپ کو ان کی پرواہ ہے چھکا گالیوں کا استعمال بلکل نہ کریں چاہیں اس سے کسی کو پریشانی نہ ہوتی ہو توڑ جب آپ آویش میں آ کر ترنت گالیوں کے اس طرح پر آتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کے پاس انہیں صرف اچھت شبدوں کی کمی ہے بلکہ آپ کے شبد بلکل گھٹیا اور نیچلے اس طرح تک پہنچ گئے اس سے لوگ بری طرح آہت ہوتے ہیں چاہیں آپ کسی کے سامنے کسی انہیں وقتی کے لیے بھی اس کا استعمال کر رہے ہیں ساتھوہ لوگوں کی لاج بچائیں کسی کی لاج اتارے نہیں اس کا مطلب یہ ہے ہمیشہ لوگوں کی گرمہ کا خیال رکھیں لوگوں کے سامنے کسی کی گلتی نہ بتائیں ایسے لالت سے بچیں کہتے ہیں جب آپ پرشنسہ سب کے سامنے کرتے ہیں اور گلتی ایکانتے بتاتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کو ان کی پرواہ ہے چھوٹے بچی چیزوں کو تو آوائیڈ ہی کریں ہمیشہ گلتیاں کھوڑنے والا انسان مت بنے جب کوئی سب کے سامنے آپ کو اپمانت کرے آپ کا کوئی کرمچاری سب کے سامنے آپ سے گلت طریقے سے پیش آئے یا آپ کی پتنی کبھی کسی کے سامنے کچھ ایسا بولے جس سے آپ کو لجت ہونا پڑے تو آپ کیا کریں گے آپ کچھ مت کریں بس ماحول کو تھنگا ہونے دیں ترنت ریاک مت کریں بعد میں اس موقع کی کھوچ کریں اور اپنا سب سے اچھا ریسپانس کیا ہو سکتا ہے اس کا چناؤ کریں پرو ایکٹیو بنیں ترنت ریاکشن مت دیں بعد میں اچھی پرتکریا کا چناؤ کر کے اس کا استعمال کریں سکسیسفل اور بری لیڈر ایسا ہی کرتے ہیں تو دوستوں یہ تھی وہ سات چیزیں ہیں جن سے آپ اپنے کمیونکیشن کو سکسیسفل بنا دیں آئیے بات کرتے ہوں چار کلاؤں کی جن میں بنا ماسکری کیے آپ کبھی بھی ایک سکسیسفل کمیونکیٹر نہیں بن سکتے ہیں امانداری کی کلاؤ باتچیت میں امانداری کا مطلب ہوتا ہے آپ وہی کہیں جو کہنا چاہتے ہیں اور اسے اس طریقے سے کہیں کہ سمبندھوں کے مریادہ بنی رہے امانداری کی کمی سے باتچیت میں تناؤ پیدا ہوتے ہیں اور ارادوں کو سمجھ پانا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے اپنے وچاروں اور بھاؤناوں کو سپسٹ رکھیں پوری مریادہ کے ساتھ وہی بولیں جو میسیج آپ دینا چاہتے ہیں باتچیت کے اس طرح سے آپ کے کام اور آپ کے شبد آپ کو تین کچگری میں رکھتے ہیں پہلی ہے نشکریتہ دوسری ہے آکرامکتہ اور تیسری ہے دھنٹہ آئیے اسے ایک ایک کر کے سمجھ لیتے ہیں پہلی کچگری نشکریتہ کی ہوتی ہے جب آپ لوگوں کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو ٹھیک لگے وہی کرئے اس طرح کے نشکری سموات صاحب بتاتے ہیں کہ آپ کی کوئی اس پر کرائے نہیں ہے جس سے آپ کا لو کانفیڈنس صاحب دکتا ہے جب آپ وہ نہیں بول پاتے جو آپ فیل کرتے ہیں تب آپ کا سموات بری طرح اسفل ہو جاتا ہے اکثر نشکری سموات کو کمدور سموات کہا جاتا ہے دوسری کچگری ہے آکرامکتہ یعنی جب آپ اپنی بات کو اتنے کڑے انداز میں کہتے ہیں جس میں دوسروں کے مریادہ کا بلکل خیال نہیں ہوتا اسے کوئی پسند نہیں کرتا ہمیشہ دھیان رکھیں کہ کوئی نہیں چاہتا کہ اسے کوئی کنٹرول کرے سموات کی تیسری کچگری ہوتی ہے دھنٹہ جس میں آپ اپنی بات پوری امانداری اور وشواس کے ساتھ کہتے ہیں اس میں دوسروں کی بھاؤنا اور مریادہ کا خوب دھان دیا جاتا ہے جب آپ کی باتیں اور نجریہ اسپشٹ ہوتا ہے لوگ آپ کے ساتھ سہیوک کرنے لگتے ہیں آپ لوگوں کا دل جیتنے لگتے ہیں یہ سموات کی سب سے اچھی اور سفل کٹیگری ہوتی ہے اس یوگتہ کو وچت کرنے کے لیے آپ کو کچھ بنیادی باتوں کا خیال لگنا ہوتا ہے آئیے اسے بھی سمجھتے ہیں پہلا باتوں کو گول مول کر کے نہ بولیں اور نہیں سامان شبدوں کا چناو کریں ہمیشہ وسیش اور اچھی شبدوں کا استعمال کریں دوسرا اگر آپ کسی کی بات سے سہمت نہیں ہو رہے ہیں یا کسی کی بات کوئی بات بری لگ رہی ہے تو اس کی ارادوں پر حملہ نہ کریں کیبل اس پرٹیکلر بیہیوئر کی ہی بات کریں آپ ساتھ ساتھ بتا دیں کہ آپ کا یہ بیہیوئر مجھے ٹھیک نہیں لگا لوگوں کے ویبہار کو پرکھا جا سکتا ہے لیکن ارادے لوگوں کے وقتیگت ہو سکتے ہیں کسی پر کوئی وقتیگت ٹپڑیں بلکل مت کریں تیسرا جلدبادی میں کوئی نجریہ نہ بنائے تھوڑا سمجھ لیں دوسروں کے دشککون کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں آلوچک کی بھونکا میں بلکل بھی نہ آئے بلکہ نشپکچ بننے کی کوشش کریں آلوچک کو کوئی پسند نہیں کرتا سب اس سے دور بھاگتے ہیں آلوچنا سنواب کے سارے کھڑی دروازوں کو بند کر دیتے ہیں ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے مہتو دیا جائے اسے سمجھا جائے اسی نجریہ سے لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں چوتھا مول مدے کو نہ تو گھمائیں اور نہ ہی خود اس کے چاروں اور خود میں سیدھے مدے پر آئیں جروں تک پہنچیں اپنی امانداری اس پشتتہ کا پلچے دیں باتچیت کو گھمائ کر کہنے سے سننے والا دویدہ میں پڑھ سکتا ہے پانچوان اور آخری بات جب آپ مدے پر سیدھی بات کریں تو ہمیشہ صحیح وقتی سے بات کریں جس سے آپ سیدھے سلوشن تک پہنچ سکیں کبھی بھی ایسے انسان سے بات نہ کریں جہاں آپ کا کیول سمیں برباد ہو رہا ہو اور آپ کہیں پہنچ نہیں پا رہے ہو جب بھی ان چیزوں کی آپ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کی آلوچنہ ہونا بھی نشط ہے اس لئے آپ کو ہی سمجھنا ہے کہ کب آلوچنہ کو آوائٹ کرنا ہے اور کیول اپنے گول پر فوکس کرنا ہے کبھی کسی کے آلوچنہ کی وجہ سے اپنے ان جروری کاموں سے فوکس متھک آئیے جو آپ کے لئے جروری ہے سنواد میں امانداری کی کمی کا مطلب ہے کہ آپ کے ارادے اور دیش دونوں چھپے ہوئے اکثر لوگ امانداری سے سنواد کرنے کی بجائے آپ کے ساتھ کیول کھیل کھیلتی ہیں یہ دنیا آپ کے ساتھ پانچ طرح کے کھیل کھیلتی ہے جسے آپ کو سمجھنا ہوگا جس سے جب بھی آپ کے سامنے ایسی کوئی سچویشن آئے تو آپ سمجھ سکیں کہ آپ کے ساتھ کونسا کھیل کھیل کھیلہ جا رہا ہے پہلا کھیل ہے جھوٹ کا کھیل اس میں جھوٹ دو طریقے سے بولا جاتا ہے جب ایک آپ سے سیدھے جھوٹ بولا جا رہا ہو دوسرا آپ سے جانکاری چھپائی جا رہی ہو یعنی سچائی اور تتھیوں کو جاننے سے روکا جا رہا ہے اس کا مقصد سامنے والے کو گلت بھروسہ دے کر اپنا مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے دوسرا کھیل ہے گسے کا کھیل اس کھیل میں اپنی بات منوانے کے لیے گسے کا استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی جان بوچ کر اپنا گسہ دکھا رہا ہو تو وہ کیول اتنا سننا چاہتا ہے کہ آپ جو چاہیں وہ کریں بس گسہ مت کریں یہ کھیل بے لوگ کھیلتے ہیں جو بھاون آتما گروپ سے کمجور ہوتے ہیں یاد رکھیں اینگر کا مطلب ہے آپ منٹلی ویک ہیں اور آپ کے پاس ایموشنل انٹیلیگنس کی کمی ہے تیسرا کھیل ہے آنسوں کا کھیل جب آپ کے سامنے نکلی یا بناوکی آنسوں دکھا کر کوئی اپنا کام نکالتا ہے کہتے ہیں کہ آنسوں سچا درد بیاء کرتے ہیں لیکن نکلی آنسوں بناوکی ارادوں کو بیاء کرتے ہیں چوتھا کھیل ہے بھگوان کا کھیل دیوی مارک درشن یعنی دیوائن گائیڈنس یہ نشت ایمپورٹنٹ ہے لیکن اپنے گلت ارادوں کو سفل بنانے کے لیے بار بار بھگوان کے آدیش کا استعمال کرنا یہ گلت ہوتا ہے اس دنیا میں بھگوان کے نام پر ترہ ترہ کے کھیل کھیلے جاتے ہیں آپ کو اسے سمجھنا ہوگا پانچمہ کھیل ہے پاور اور پوزیشن کا کھیل جب پاور اور پوزیشن کا استعمال اپنے وقتیگت ارادوں کو پانے کے لیے کیا جاتا ہے پاور اور پوزیشن جتنی بڑی ہوتی ہے اتنی بڑی ہوتی ہے جم میداری اس کا کبھی بھی گلت استعمال نہیں ہونا چاہیے کیونکہ لوگ لیڈر کو جھان سے سنتے ہیں کسی کلاس میں کیچر کوئی کام دیتے ہیں تو سارے سٹوڈنٹس پرنٹ اسے پورا کر کے لاتے ہیں لیڈرشیب بڑی جم میداری ہے اپنی اس پوزیشن کے ساتھ کبھی اپنے وقتیگت سوارت کو سادھنے کا کام بلکل نہ کریں پروتساہن کی کلا ہر سفل انسان کو جیون بھر یاد رہتا ہے کہ میں نے اپنے مشکل دنوں میں پروتساہن کی شبد کہاں پڑھے تھے اور کس سے سنے تھے جس نے مجھے شکتی دی تھی سچی پرشنسہ کے لیے ہمیشہ سمیں نکالیے اپنے کمیونکیشن کو بہتر بنانے کے لیے اس کا استعمال کریں لوگوں کو ان کے اچھے کاموں کے لیے پروتساہیت کریں آپ ترنت لوگوں کا دل جیتنا شروع کر دیں گے ان کا سمرتن اور سحمتی حاصل کرنا شروع کر دیں گے چاپلوسی کرنے اور کسی کو پروتساہیت کرنے میں بہت انتر ہوتا ہے چاپلوسی ایک نکلی پرشنسہ ہوتی ہے جس کا استعمال کیول اپنے پرسنل بینفیٹ کے لیے کیا جاتا ہے اور یہ پتہ چل جاتا ہے پروتساہن کا استعمال ہمیشہ آپ دوسروں کو ان کے بینفیٹ کے لیے کرتے ہیں جو سچے لیڈر کرتے ہیں پروتساہن کیول سفلتا ہی نہیں صحت کے لیے بھی ضروری ہے یہ کسی کا دل جیتنے کا اکلواتا طریقہ ہے بچوں کی تعریف کر کے آپ ان سے منچاہا کام کروا سکتے ہیں ان سے زیادہ کام کروا سکتے ہیں آپ گراہکوں کی پرشنسہ کر کے اپنا کاروبار بہا سکتے ہیں آپ پتنی کی پرشنسہ کر کے اپنی میریج لائف بیگر کر سکتے ہیں آپ جرہ سوچیں ایسا کون ہوگا جسے پرشنسہ اچھی نہ لگتی ہو اور جو اسے پانا نہ چاہتا ہو ہر آدمی پرشنسہ کا بھوکہ ہے اور اس دنیا میں پرشنسہ کی بہت کمی ہے دوستوں ہر طرف آلوچنائیں ہی زیادہ دکھائی دیتی ہیں اکثر لوگ پرشنسہ میں کم سمیں لگاتے ہیں اور آلوچناؤں کو تو خوب سمیں دیتے ہیں لوگوں نے اس دنیا کو ایسا ہی بنا دیا ہے جہاں پرشنسائیں چھوٹی ہوتی ہیں اور آلوچنائیں بڑی ہوتی ہیں اکثر کمپنیوں میں کام کرنے والے کرمچاریوں کو شکایت رہتی ہے کہ جب ان کی کام میں کچھ گڑھ بڑھ ہوتی ہے تب ہی انہیں سننے کو کچھ ملتا ہے لیکن جب ان کا کام اچھا ہوتا ہے تو سننے کو کبھی کچھ نہیں ملتا پرشنسہ سب کے سامنے کریں شکایت ہمیشہ اکیلے میں کریں اپنی چھوٹی لوگوں کو پروچاہیت کرنے اور پرشنسہ کرنے والی بنائیں آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا پروچاہم دے کر ان سے کوئی زیادہ کام کروا سکتے ہیں آثار اپنا ایک ایک سپیرینس بتاتے ہیں ایک بار انہوں نے صبحے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ دروازے پر ایک کتا کھڑا تھا جو اپنے موں میں اس دن کا اکبار دبائے تھا بلہ بڑا آشر ہوا انہوں نے اکبار لے کر اس کتے کا کس سممان کیا اسے پیار سے پچکا رہا اور بسکٹ کھلائے اگلی دن صبحے جب آثار نے پھر سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا وہی کتا اپنے موں میں اکبار دبائے پھر سے کھڑا تھا اور اپنی پونچھ ہلا رہا تھا لیکن اس بار وہ اپنے موں میں ایک نہیں الگ الگ لوگوں کو دینے کے لیے سات آٹھ اور اکبار دبائے تھا تھوڑی سی پرشنسہ اور پروسان نے اسے اور آگے جانے کے لیے موٹی ویٹ کر دیا پرشنسہ دونوں طرف سے کام کرتی ہے پرشنسہ دینے والا آدمی اچھا فیل کرتا ہے اور پرشنسہ پارنے والا آدمی بھی اچھا فیل کرتا ہے ہر انسان اس کا بھوکھا ہے آپ صحیح سمیہ پر اپنے کمیونکیشن میں اس کا استعمال کر کے اپنے لیے افسروں کے نئے دروازے کھول سکتے ہیں سمسیہ سلجھانے کی کلا دو لوگ ایک دوسرے سے سبھی ویچاروں پر سہمت ہو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا اور یہ انسانی سبھاؤ ہے کہ ہر آدمی ہر چیز کو اپنے پچھلے انگوہ کے چشمے سے ہی دیکھتا ہے مدوں کو اس طرح سے سلجھانا کہ آسحمتی کے باوجود یہ سنگھرش بننے سے بچ جائے یہی سمواد کی سفلتہ ہے آئیے پہلے اسے سمجھتے ہیں کہ سمسیہ کو سلجھانے کے چار گلت طریقے کون سے ہیں جس سے کوئی مدہ سلجنے کے بجائے بیواد بن جاتا ہے سب سے پہلا گلت طریقہ ہے لوگوں کو سدھارنا کسی مدہ پر جب آپ سحمت نہ ہو رہے ہوں تو کیا کریں اس کے بارے میں سوچیں کہ اس بات سے مجھے اگلے پانچ سالوں بعد کیا فرق پڑے گا اگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو جانے دیں اکثر دوب چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی لوگوں کو سدھارنا شروع کر دیتے ہیں کیول جروری چیزوں پر دھیان دیں چھوٹی چیزوں کو جانے دیں کیونکہ کوئی آپ سے ہنگریک پرسنٹ سحمت کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس بات کی چنتہ بلکل نہ کریں دوسرا گلت طریقہ ہے چپی ساتھ لینا اکثر دوب بیبات سے گرتے ہیں لوگ چپی ساتھ لیتے ہیں کوئی مدہ صرف اس لئے گائب نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے چپی ساتھ لیے چپچا پیچھ جانا کوئی طریقہ نہیں ہے یعنی آپ نے سنچ لیا ہے کہ اس کا کوئی سمدھان ہے ہی نہیں تیسرا گلت طریقہ ہے چیتاؤنی دینا اکثر لوگ چیتاؤنیوں کا بھی استعمال کر دیں اس کو ایسے کرو کیونکہ ایسا میں کہہ رہا ہوں ورنہ پستہ ہوگی دھمکی کوئی پسند نہیں کرتا اس سے کمیونکیشن کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں چوتھا گلت طریقہ ہے دوسروں پر انگلی اٹھانا ہر وقت کسی دوسرے کو جمعیدار کھہراتا ہے یہ آپ کی گلتی ہے یہ ان کی گلتی ہے یہ فلان کی گلتی ہے اس کو بولتے ہیں یعنی ہمیشہ جمعیداری کی انگلی دوسری طرف ہوتی ہے ہمارے سماج نے ہمیں یہ بچپن سے سکھایا ہے اس لئے ہم اس میں خوب ایکسپرٹ بھی ہیں کچھ بھی گلت ہو کوئی ایسا آدمی کھوج لو جس پر انگلی جس پر گلتی تھوپی جا سکے یہ سمجھ سلجھانے کا سب سے آسفل طریقہ ہے تو یہ تھے کسی سمجھ سلجھانے کے گلت طریقے اب سمجھتے ہیں کہ صحیح طریقہ کیا ہے صحیح طریقہ ہوتا ہے آمنہ سامنہ کرنے کی کلا اس میں کمیونکیشن کے ایسے طریقوں کو سیکھنے اور اس میں ایکسپرٹ بننے کی ضرورت ہوتی ہے جس سے کسی احساہمتی کے باوجود سکاراتمک اور سفلطہ پوروک سمجھایا جا سکے آئیے اس کے بنیادی پہلوں کو سمجھتے ہیں بنیادی پہلوں نمبر ایک سب سے پہلے وچار من کو دے دیں کوئی بھی سمجھا بڑی نہیں ہے ہمارے پاس باتچیت کے اچھے طریقے ہیں اور باتچیت کرنا کوئی سمجھا نہیں ہے کوئی سمجھا اتنی بڑی ہوتی ہی نہیں جسے باتچیت سے سلجھائی نہ جا سکے سمجھا کو چھوٹا کر کے دیکھیں بنیادی پہلوں نمبر دو باتچیت میں کسی کی پچھلی گلتیوں کو اشارے بلکل نہ کریں اسے بلکل یاد مت دلائیں کہ پچھلی بار کیا غلط ہوا تھا یا تم نے کیا غلط کیا تھا ہمیشہ نیا محول بنائیں اور موجودہ مدد پر ہی بات کریں بنیادی پہلوں نمبر تین اپنی آواز کو سنتلت اور اسپشت رکھیں آویش میں آ کر اپنی آواز کبھی بھی اونچی نہ کریں اگر سامنے والا اپنی آواز اونچی کر رہا ہو تو بھی اپنا سنتلن بنائے رکھیں آپ دیکھیں گے کہ سامنے والا بھی آپ سے سنتلت اور دھیمی آواز میں بات کرنے لگے گا اگر وہ ابھی بھی اگریسیو ہے تو اس سے بول دیں کس وشعہ پر بعد میں کسی صحیح سامنے پر بات کر دی جائے گی بنیادی پہلوں نمبر چار کسی بھی بات کو وقتی قد بلکل مت بنائیں کوئی آپ کا وچار پسند نہیں کرتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو پسند نہیں کرتا اگر کوئی آپ کو بھی پسند نہیں کرتا تو بھی جب تک آپ خود کو لے کر کانفیڈنٹ اور پوزیٹیو ہیں تو یہ آپ کے لئے کوئی سمجھ جانے ہیں چیزوں کو پرسنلے بلکل نہ لیں بنیادی پہلوں نمبر پانچ ہر بات کے کئی پہلوں ہوتے ہیں اور آپ کے پاس سارے فیک نہیں ہیں اس لئے بات کو ایک ہی پہلوں سے نہ دیکھیں بات کو سلجھانے کے لئے آپ الگ الگ نجریہ کا استعمال کر سکتے ہیں بنیادی پہلوں نمبر چھے اگر کوئی آپ کی باتوں سے اگری نہ کر رہا ہو تو چھما مانگ لیں اسے احساس دلائیں کہ ہر حال میں ہمارے سمبند ہی زیادہ معنی رکھتے ہیں وچاروں کی سہمتی کا زیادہ انتجار مت کریں آپ کا صحیح ہونا اور صحیح دکھنا زیادہ معنی رکھتا ہے بنیادی پہلوں نمبر سات فون پر کبھی بحث مت کریں اکثر لوگ گرما گرم بحث کرنے کے بعد فون ترند کار دیتے ہیں اس سے گلت میسج دوسری طرف چلا جاتا ہے باتچت کو صدارا جا سکتا تھا لیکن اب آپ فون کار چکے ہیں اس لئے کیول آمنے سامنے ہی بات کریں یہ طریقہ زیادہ اور جلدی کام کرتا ہے بنیادی پہلو نمبر آٹھ جب آپ تھکے ہوں تب کسی بھی مدے پر بات مت کریں جب اچھے مانسی کا بستہ میں ہوں تب ہی باتچت کریں اگر ایک بخش تھکا ہوا ہو تو باتچت کو کسی بہتر سمیے کے لیے ٹال دیں اگر دو لوگوں کا مدہ آپ سے باتچت سے بھی نہ سنجھ رہا ہو تو کیا کریں اس کا مطلب ہے ان لوگوں نے سمجھ سے سلجھانے کی یوگتاؤں کو ابھی چھیک سے سیکھا نہیں ہے ابھی انہیں اور پریکٹس کی جرگت ہے پھر اس کے لیے کسی تیسرے پخش کا سہارا لیں کسی انیویکتی جو دونوں سے بہتر ہو پربھاوشاری ہو دونوں کو سمجھتا ہو اس کا سہارا لینا کارگر ہو سکتا ہے انت میں آپ اس بات کو جرور دھیان میں رکھیں سمجھ سا کیسی بھی ہو سلجھائی جا سکتی ہے اور بہتر بات چیت سے سلجھائی جا سکتی ہے معنوی سنبندوں کو بچایا جا سکتا ہے کیول سنبند ہی آپ کی پونجی ہے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی خود سے بات چیت کی کلا آدمی اپنی جندگی میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ باتیں کرتا ہے وہ سب سے زیادہ اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے اور زیادہ تر باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں کبھی سچ کے روح میں دیکھنا نہیں چاہتا بس وہ اپنے من میں ایسے فالتو کی ویچاروں کو لے کر گھومتا رہتا ہے جن کی کوئی سچائی نہیں ہوتی سب سے پہلے خود کے ساتھ چلنے والے کمیونکیشن کو بہتر کیجئے لوگوں کو چھما کیجئے اور ہر چیز کے لیے آبھار پرکٹ کیجئے یاد رکھیں آپ اتنے ہی خوش رہ سکتے ہیں جتنا خوش رہنے کا نرلیں آپ آج لیتے ہیں یہ سب آپ کا ہی چناو ہے آپ کی جندگی کا ہر دن ہر پل ویسا ہی ہوتا ہے جیسا آپ اسے چنتے ہیں آپ کی سکسج کا سب سے براہ سیکرٹ اس دھرتی پر یہی ہے کہ آپ کا سمواد یعنی کمیونکیشن آپ کے ساتھ کتنا سکسسفل ہے تو دوستوں اس ویڈیو کو میں یہی پر سمات کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح میری ایشور سے پراتنا ہے کہ آپ خوش رہیں سوست رہیں اور جیون میں شانتی بنی رہیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں